شاہ خوبر صاحب یہ جو پاکستان تحریکی انصاف کا نیا بیانی ہے اور خاص طور پر امنان کا یہ بیان ہے کہ ہم فوج سے باتچیت کے لیے مادہ ہیں فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے آپ کو اس کو آئینی طور پر یا قانونی طور پر آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ آئین میں سب اداروں کی حدود اور قیود جو ہیں وہ بالکل متین ہیں بیسیکلی جو سٹیٹ ہے وہ تو تین پلرز پر کھڑی ہے ایک انتظامیہ ہے ایک مکننہ ہے اور ایک عدلیہ ہے اور انہوں نے اپنے اپنے حدود میں رہ کر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ادم جو ہے انٹریفیرنس کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اپنی ڈومین میں چلنا ہے اب عدلیہ جو ہے مکننہ جو ہے وہ قانون سازی کرتی ہے عدلیہ ان قوانین پر عمل کرتی ہے اور ایکزیکیٹیو ان فیصلوں پر عمل درامت کراتی ہے تو یہ ایک ٹریکاٹومی افوار کا کونسپٹ ہے اب عمران خان صاحب نے جو ابھی مطالبہ کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی آئین اور قانون سے مطابقت نہیں رکھتا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کا ایک کردار متعین ہے آئین پاکستان میں اور اس میں واضح طور پر دکھا ہوا ہے کہ جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے یا فیڈل گورنمنٹ ہے وہ فورسز ریس کرے گی تین فورسز بہریہ جو ہے بری فوج اب بات یہ ہے کہ اور فیڈل گورنمنٹ جو ہے اس کے مطاحت جو ہے یہ افواج پاکستان جو ہے وہ چلیں گی اور وہ فوج بھی جو ہے اسی طرح ریس کی جائے گی تو یہ مطالبہ کرنا کہ پاکستان آرمی کے ساتھ مذاکرات ہم کرنے جا رہے ہیں اور پاکستان آرمی جو ہے وہ ایک نمائندہ مقرر کرے پھر ہم اپنا نمائندہ مقرر کریں وہ مذاکرات کریں گے مذاکرات کیا کریں گے وہ آپس میں کیا وہ پاکستان آرمی کو یا اس کے نمائندے کو آئینی طور پر کیا منڈیٹ حاصل ہے کہ وہ جو مطالبات عمران خان صاحب یا پی ٹی بائی کر رہے ہیں وہ منظور کر سکتے ہیں اور کیا اگر وہ ان کے ساتھ تیہ کر بھی لیں تو کیا فیڈل گورنمنٹ اس کی جو ہے وہ آئین کے تیعت پابند ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل illegal اور unconstitutional مطالبہ ہے بہتر یہ ہے زین قریشی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ یہ ایک بات کو انشور کریں کہ اپنی پارٹی کے اندر بھی جو ہے وہ جمہوریت لائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی رہنما جیل میں ملاقات کر کے آتا ہے خان صاحب سے وہ باہر آ کے ان کا ایک پیغام جو ہے نشر کر دیتا ہے ان کی کوئی deliberations ان کی central executive میں نہیں ہوتی ان کی core committee میں نہیں ہوتی one man show ہے اور اس طرح اس کو آگے جا کے جو ہے اس کو مشتہر بھی کر دیا جاتا ہے اور اسے ایک نئی بیعث جو ہے وہ چھر پڑتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ political party ہیں اور بہت بڑی political party آپ نے بہت بڑی تعداد میں آپ کے آزاد امیدوار جیتے ہیں اور قومی assembly میں میں سمجھتا ہوں اگر دیکھا جائے تو آپ کی اکثریت ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بجائے غیر جمہوری قوتوں کو ہاتھ ملانے کی بجائے آپ سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھیں ان کے ساتھ ایک مساکہ جمہوریت کریں ان کے ساتھ بیٹھ کے کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ معاملات تیہ کر سکتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ لیں آپ کو میں ایک statement سناتا ہوں پھر اپنے میں باقی بھی panelist سے اس پر رائے بھی لیتے ہیں ڈی جی آئیس پی آر نے مائی کے مہینے میں ایک press talk کے اندر پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے کیا بات کری تھی بڑا powerful statement تھا اور الفاظ کا سنوہ بہت سخت تھا سیاسی انتشاری طولہ شاید پہلی دفعہ اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی طولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی باتشید نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری طولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست نہیں سلے اور ویسے بھی جو باتشید ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کے باتشید میں ایسی سیاسی انتشاری طولہ اس کے ساتھ کوئی باتشید نہیں ہو سکتا ہے خشاہ خابر صاحب نو مائی کی کوئی جسٹیفکیشن ہے یا پیڈیائی کو بس بڑا دل کرتے ہو معافی مانگنے چاہیے کہ غلطی ہوگی میرا خیال ہے کہ ان کو دل بڑا کرنا چاہیے اور اب اس غلطی کو تسلیم کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو ویزیبلی ان کی لیڈرشپ ہر جگہ نظر آئی ہے چاہے وہ جی ایچ کی ہو چاہے وہ پیشاور ہو چاہے میاں والی ہو چاہے وہ کور کمانڈر ہاؤس ہو ان کی یہ غلطی ہے کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ کسی اور جگہ کا انتخاب کرتے وہ کیا وہ ایک محض اتفاق تھا کہ نو مائی کو ہی یہ تمام جو ہمارے جو فوجی تنصیبات ہیں ان کے اوپر ہی آپ نے مظاہرہ کرنا تھا دیکھیں مظاہرہ کرنا جو ہے یا lawful یا peaceful demonstration بالکل ایک آئینی حق ہے لیکن اس میں subject to law بھی ہے subject to certain restrictions بھی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ ایون دیکھیں پی ایم ایل این کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈر کو جو ہے وہ تختہ دار پر چڑھایا گیا کسی نے آج تک جی ایچ کیو میں یا کسی فوجی تنصیب کے اوپر جا کے مظاہرہ نہیں کیا اٹیک نہیں کیا تو آپ کو کچھ اداروں کا یا کچھ جگہوں کا جو ہے وہ اس کا احترام جو ہے اس کو کرنا چاہیے ہیں مزاہرے کی شکل اور ہونی چاہیی تھی مطلب یہ پلے کارڈز لے کے جی ایچ کیو کے باہر جاتے وہ بلکل جائز تھا ٹھیک ہے میرا خیال ہے کس کی بھی ضرورت نہیں دیکھیں آپ بہت ساری جگہیں جہاں پہ آپ جو اس جگہ کا انتخاب کیا جو کہ اور دوسری چیز یہ ہے عمران خان کے جنرل آسم منیر یا فوج کے لیے جو بیانات ہیں ان کی پارٹی کے جو لیڈرز کی وساطت سے ہمارے سامنے ہیں وہ بھی دکھا دیں پھر گفت کرو آگے بڑھانی آسان ہو جائے گی دکھائی گا جی وہ پیکج دکھائی گا آج بھی خان صاحب نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا مطالبہ یہی ہے نیوٹرل کا مطالبہ یہی ہے غیر سیاسی ہو جاؤ آپ پولیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں عمران خان نے جنرل آسم کو اتغام بھیجا ہے آپ نیوٹرل ہو جائیں دو پارٹیز ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ یہ فوج کے ساتھ ٹی ٹی آئی کی لڑائی کرانا چاہتے ہیں میری ازاروں سے یہ ریپریسٹ ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں ان کے ساتھ رہے کہ لوگ آپ سے قلعہ کر رہے ہیں کیونکہ لوگیں سمجھ رہے ہیں کہ آپ ان کو لانے والے آپ ہیں شہباز شریف اور یہ پی ڈین کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم کبھی نہیں ہونے دیں اور نہ ہی سفیسالار یا جنرل آسم منیر ہی ہونے دیں جب کسی شہید کے بارے میں کوئی غلط بات کی جاتی ہے تو میرے دل میں دارد ہوتا ہے فور کے وہ شہدہ جو ہمارے لئے جانے دے رہے ہیں اگر ان کے خاندان کی کسی کے برے سے دلہ داری ہوتی ہے آپ نے یہ نہیں ہونے دینا شہدہ پاکستان 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 اب بہت سے پی ٹی آئی کے ایسے لیڈرز ہیں جن کے ساتھ کافی سختی بڑھتی گئی یہ نئی بھارت نہیں چاہیئے تھی بہت ساری ایسی خواتین ہیں پی ٹی آئی کی جو حراست میں ہیں اور میری اپنی ذاتی استدعہ ہے درخواست ہے سارے لیڈرشپ سے بھی اور سارے داروں سے بھی کہ آپ ان کے اوپر مقدمات چلائیں لیکن ان کی بیلز لے لیں رہائی کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین ہے آلیا حمزہ ہے مجھے سب کے نام نہیں معلوم جس کا قصور نکلے اس کو سزا ہو جائے گی کیونکہ سال دو سال سے اندر ڈال کے ہم نے میرا خیال ہے بہت اچھا کام یا اچھی مثال قائم نہیں کی ہے جس کا قصور ہو اس کو سزا ہونی چاہیے میں کسی کی جسٹیفکیشن نہیں دوں گا غلط کام کے لیے لیکن جس کو گنجائش بنتی ہے وہ بیٹھیں گے نہیں ان کا وہ کہتے ہیں بوٹ پالچی ہے براہ راست ان سے ساتھ بیٹھیں گے جن کے وہ بوٹ پالچ کرتے ہیں اب معاملہ پھر آگے کیسے چلے گا اور وہ بیٹھنے کے تیار نہیں ہے جنرل آسف منیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں ہے ابھی تک اگر چلیں اول تو اس کا امکان بہت کم ہے کہ آرمی اس پر ریسپروکیٹ کرے یا ریسپونڈ کرے فرض کریں اگر وہ کہیں کہ ہم ایک صوبیدار میجر پائندہ خان کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے دیکھیں بات وہ کریں جو پریکٹیکلی وائبل ہو جو کہ پریکٹیکلی جو ہے پوسیبل ہو تو میں آنسٹلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ بڑی مشکل کا شکار ہے آپ اس وقت لاو اینڈ آرڈر سیچیویشن دیکھیں کے پی کے میں آدھے سے زیادہ ازلا جو ہے اس میں شام کو نکلنا جو ہے سر بلوچستان کے پی سمیساروں کو اس وقت جو ہو رہا ہے میں آپ کو آنسٹلی بتاؤں وہاں پہ تالیبان کی طرف سے اٹیک ہو رہے ہیں وہ پورا انڈر سیج ہے آپ کا جو بلوچستان ہے وہ سارا اس وقت پارہ چنار کی جو ویڈیوز ہیں میں آپ نے جو لوگ میرے دیکھتے ہیں میں ان کو سر دیکھیں سر دیکھیں نہیں کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے سر کٹے جارے ہیں میں آپ کو ایک بات دیکھیں ہمیں پریشان ہونا کہ اس آئی قوم کو آپ کا جو خانوادہ ہے آپ کے والے صاحب ان کی ایک بڑی ایک ان کا ایک امیج ہے کہ وہ ہمیشہ انہوں نے ایک درمیانہ اور ایک جو ہے مائل سٹانس رکھا ہے ہمیشہ خدا کے لیے یہ تندی اور تلخی اور یہ تیزی جو ہے اس کو ختم کریں پاکستان کا سوچیں پاکستان کی پولٹیکل پارٹیز آپ کو پسند نہیں ہیں انہوں نے بھی چلیں اپنا اپنا منڈیٹ تو عوام سے حاصل کی ہے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں بیٹھ کے کوئی درمیانی رستہ نکالیں بجائے اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم فوج کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں آپ ایک نیا مساکہ جمہوریت کریں آگے بڑھیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے آپ ملک کے لیے سوچیں اور اس پہ آپ آ جائیں اور ریفارمز کریں یہ پولٹیکل ریفارمز کریں الیکشن لاوز میں ریفارمز کریں آئین میں جو خرابیاں ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہاں پہ دھاندلی ہو اس کے آگے بند باندے ایک درمیانی رستہ نکالیں مدٹم الیکشن بھی ہو سکتے لیکن خدا کے لیے ایک دوسرے کے منڈیٹ کو تسلیم کریں پارلیمنٹ کے اندر آ کے تسلیم کریں اور اس ملک کو مشکل سے نکالیں ایک کومنٹ پہلے میں شاہ خواہر صاحب سے لیلوں اس سے پہلے پروگرام کا ٹائم نکل جائے آج انہوں نے الیکشن نیٹ کے اندر ترمیمی بل پیش کیا ہے اور اس کی مین مقصد ایک ہی ہے کہ ان کو ریزارف سیٹس نہ مل جائیں پی ٹائی والوں کو آپ کے خیال میں اس کی گنجائش موجود ہے دیکھیں ندیم صاحب میں آپ بتاؤں کہ کوئی بھی قانون جو کہ پرسن سپیسیفک ہو یا ایک انڈیویجول یا گروپ آف پرسن سپیسیفک ہو ہمیشہ غلط ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ چونکہ سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے میرے خود اس ججمنٹ کے ساتھ بہت سارے تعافظات ہیں لیکن کسی بھی ججمنٹ کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے اگر آپ قانون سازی کریں گے تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے اور عدلیہ وہ آمنے سامنے آ جائیں گے اور مجھے یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ اب آئندہ جو جنگ ہونے جا رہی ہے وہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ہونے جا رہی ہے اگر آپ ججمنٹ کو انڈو کرنے کے لیے لیجسیفک کریں گے اور وہ ایک پرپس سپیسیفک ہوں گی تو میرا خیال ہے کہ وہ فیٹل ہوں گی اس کے اندر تو یہ ہی ہے اور تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آیا اس سے پہلے لانے کی کوشش کرنے ہیں تو مسائل بڑھ جائیں گے میں تو اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ ٹھیک ہے لیجسیفک لے کے آئیں آپ الیکشن لاؤز میں ترامیم کریں الیکشن کے پروسس کو مزید شفاف اور کارجانب دارانہ بنانے کے لیے ان کو بھی آفر کریں لیکن وہ کورول پروسس کو ٹھیک کریں جو اس پیسپک فوکس جو ہوتا ہے کسی ریجسلیشن میں وہ ہمیشہ فیٹل ہوتا ہے